بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میل چینل مزیدار ریسپی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کریمی چکن ہانڈی کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی ہے ایک دفعہ آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیے آج کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک کڑھائے لیں گے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کا اور ساتھ ہی ہم ایٹ کریں گے دو عدت لانگ دو گرین ہی لائچی اور ایک انچ دار چینی کا ٹکڑا اب اسے ہم مکس کر لیں گے ایک منٹ تک ہم اسے فرائی کریں گے اسے فرائی کرنے کے بعد اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ایک کپ انین پیسٹ یہاں پر میں نے دو پیاز دیتی جسے میں نے گرینڈر میں اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اسے ایک منٹ فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹی بیلی سپون لہسان اڈرک کا پیسٹ لہسان اڈرک کے پیسٹ کو بھی ہم فرائی کر لیں گے ایک سو دو منٹ تک جب پیاز کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن سا ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ ٹرماتر کا پیسٹ اور اب ہم ٹرماتر کے پیسٹ کے اچھی طریقے سے بھنائے کر لیں گے اور اسے اب ہم کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے کہ ٹرماتر کا کچھا پنج جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پر تقریبہ تین منٹ ہو جکے اب اس میں میں ایٹ کر دوں گے ہاپ کیجی بوننس چکن اور چکن کی بھی اچھی طریقے سے بھنائے کر لیں گے دو سے تین منٹ تک بھنائے کرنے کے بعد اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے 3 ٹی بلی سپون گرین چلی پیسٹ اور ایٹ کریں گے ایک کپ دھائی اس کی بھی اچھی طریقے سے بھنائے کریں گے اور اسے اب ہم کور کر دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے کہ چکر ہماری جب تک کوک ہو جائے میڈیم لو فلم پر ہم اسے کور کریں گے یہاں پر تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں چکن ہماری کوک ہو چکے ہیں گریوی بھی ہماری دیار ہو رہی ہے اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے کچھ سپائسز 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر کاری میڈز پاورڈر 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے مسالو کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے کوک کریں گے تو تقریباً یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے 3 سے 4 ہری مرچے اور جورین کٹ کی ہوئی ادرک اسے رال کے ہمیں ایک دفعہ مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے 1 فور کا فریش ملک کریم تو یہاں پر میں ملک پیک کی یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو اویلیبیل ہو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب اسے ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اسے ہم دو منٹ کے لیے کاوے کر دیں گے لو فلم پر اور اس کے بعد ہم اسے ڈی شارٹ کریں گے بہت ہی مزیدار سے کریمی چکن ہنڈی ہمارے تیار ہو چکی ہے آپ اسے تندوری روٹی کے ساتھ سرف کریں آپ کو بہت پسند آئے گی اور اسے میں نے کارنش کر دیا ہے گرین چلی اور جورین کٹ کی ہوئی ادرک سے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں نیکس ٹرین ایزی ریسپی میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ